بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغلو اور میرے ساتھ ہے سعید لوش صاحب سینے جنرلسٹین سپریم کورڈ کر رکھتے ہیں ویسے تو سپریم کورڈ میں موجود ہیں لیکن یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر ڈی چوک ہے اور ڈی چوک اس وقت پورا میدان جنگ بنا ہوگا پی ٹی اے کے کارکن جو اسلامباد میں مختلف سیکٹرز میں تھے وہ اب اکٹھے ہو کر ادھر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں گنڈا پور صاحب دستک دے چکے ہیں کہ دروازہ کھولیں میں آگیا ہوں اور اب اسلامباد میں انٹر ہونے کے لیے چند لمحے ہوتے ہیں اور وہ انٹر ہو جائیں گے لیکن 26 نمبر چونگی پر خوج کو سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ میں نے مجھے جو آپ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں مجھے نہ پیغام پہنچائیں قیدی نمبر 804 کو آپ کی دادرسی ہوگی تو دیالہ جیل سے کورنر راج اور گرفتاری کی دھمکی بھی دیا مجھے دفاع میں کیا ہوگا ہم پہنچائیں شکریہ کرامد مغل صاحب ویسے آپ کو پتا ہے جب ہم یہاں پہنچے تھے تو اسلامباد فلیس کی کافی نفری جو ہے وہ کافی پریشان بچین ہمیں نظر آئے تھے ڈیوٹی نہیں ڈیوٹی سے ہٹ کے نا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پورا ریڈ زون انہوں نے سیل کر دیا اور مارگلہ روڈ نہیں ویسے ایک راستہ کھلا ہوا تھا مارگلہ روڈ والا بھی اب انہوں نے شاید بند کر دی اور اب بھی آپ کو پتا ہے جب ہم آئے تھے تو جو گرین بیلٹ تھی وہاں سے وہ راستہ انہوں نے بنایا ہوا تھا تاکہ دو مزید آجیں اور اس کی وجہ سے ٹریفک کو جو ہے وہ فلو میں اس میں تھوڑی سی رکاوٹ ہے اور اگر کچھ لوگ ڈی چوک کی طرف یا ریڈ ڈون کی درہ پانا بھی چاہیں تو ان کا ان کو ڈائریکٹ راستہ نہ ملے کیونکہ گیٹ تو بند کر دیا گیا تھا تو یہ بیچینی جو ہے وہ بعد میں ہمیں سمجھ آئی کہ علی امین گنڈپور صاحب اسلام آباد کی حدود میں پہنچ چکے ہیں آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ رات وہ جنگ بہتر کے پاس تھے پڑاؤ رات کو وہیں پہ کیا کھانا پینہ وہیں پہ تیار ہوا دیگیں پکائی گئیں اور لوگوں کو ریسٹ کروائی گئیں ریسٹ کروانے کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ وہیں پہ انہوں نے حکومت نے موٹر وے اکھاڑی تھی کرین کے ذریعے وہ موٹر وے کی وہ جگہیں بھی شاید انہوں نے پھر کی وہاں سے آنے کا راستہ بنایا اور پھر اس کے بعد کافلہ روانہ ہوا اسلام آباد کی حدود میں پہنچ چکا ہے کچھ دیر پہلے کی قبر یہ ہے کہ وہ جو پرانا ٹول پلازہ تھا وہ قرآن کر چکے ہیں اب تو شاید امکان یہی ہے کہ وہاں پر شایلی وہاں پر رکھا ہوا تھا اس کے آگے خند کے پھر کھو دی جائے دیکھیں خند کے کھو دیں جو مرضی کریں اکرامت مغل صاحب جہاں دلوں کے تال میل ہونا وہاں پر کے چیزیں اس طرح کی فائن نہیں لے رہو اس طرح کی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی تو اس وقت معاملات ہیں سارے دلوں کے قیدی نمبر آٹھ سو چار جین سے بیٹھ کر ایک کال دیتا ہے کہ اس دن اس وقت نکلنا ہے اس شہر میں نکلنا ہے لوگ نکل آتے ہیں اہم مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے چلیں لوگ باہر نکل آپ نے خندکیں کھو دنی راستوں میں رکابٹیں کھڑی کرنی اور بہت سارے جو حربیں ہیں اپنی سیکیورٹی فورشلز کا استعمال کر لیے سب کچھ آپ کر لیتے ہیں چلیں جی یہ چیزیں تو ہیں اصل چیز یہ ہے کہ عمران خان کال دیتا ہے اور لوگ نکل آتے ہیں اس کا توڑ تو آپ کے پاس ہے نہیں تو وہ پچھلے دنوں آپ دیکھ لیں کہ غالباً دو اکتوبر کو دو اکتوبر کو اس نے تین شہروں میں احتجاج کی کال دی اور تین شہر بند کر دی سارا دن وہاں پر بھی شیلنگ آنسو گیس اور یہ جو پولیس کے ساتھ آنکھ میں چھولی تھی وہ ہوتی رہی تو کوئی نہیں روک سکا تو یہ چیزیں اب اہستہ اہستہ عمران خان کے ہاتھ میں ہیں اور عمران خان کے ہاتھ میں بھی اس حد تک ہیں کہ آپ اس کو دھمکی دیتے ہیں جی کہ ہم آپ کی ایک جو صوبائی حکومت ہے خیبر فختونخواہ کی وہ گرا دیں گے آپ کا گورنر راج لگا دیں گے اور آپ کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی اثر ہوتا ہے یہ ایک بڑا قابل غور سوال ہے بڑا اہم سوال ہے ہر سیارسی حکومت کو یہ خطرہ آپ کو پتا ہے کہ بلاول نے عام انتخابات سے پہلے غالباً گزشتہ سال اکتوبر یا نومبر میں ایک بیان دیا تھا جس کے بعد آصف زرداری صاحب نے حامد میر کو انٹرویو دیا اور وہ انٹرویو تقریباً سارا بلاول کی غلطیوں پر معافی مانگنے سے متعلق تھا اور یہ کہا گیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ بلاول بچہ ہے اس کو میں نے تین پی والی پیپلز پارٹی کا چیئرمین منایا ہے چار پی والی کا میں ہوں میں نے ٹکٹیں دینی ہیں میں نے فیصلے کرنے ہے اس لیے بلاول کو معاف کر دیا جائے اور پھر ساتھ ہی عصف زرداری صاحب نے بلاول کی معافی کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت بھی مانگی اور وہ سندھ حکومت ان کو ملی تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے سندھ حکومت کی کتنی اہمیت ایک طرح کی سیف ہیون ہے آپ یہاں مرکہ سے نکل کے وہاں چلے جائیں صوبائی حکومت کی مداخلت کے بغیر آپ وہاں پہ کوئی زیادہ کاربائی نہیں کر سکتے ایف آئی اے کے پاس ہیں کچھ اختیارات کیونکہ وہ واقعی دار ہے لیکن اس کے بعد اس کے علاوہ جو سارے معاملات ہیں وہ وہاں کی صوبائی حکومت کے پاس ہے تو وہاں آپ اندازہ لگائیں کہ زرداری صاحب اس ایک حکومت کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کس طرح کی ڈیلز کرنے کی پوشٹ کرتے ہیں اور کیسے اپنے ہی بیٹے کی جو ہے سرزنش کرتے ہیں اس کو بچہ قرار دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ اس کو کچھ سمجھ بوجھ نہیں ہے دوسری جانب عمران خان ہے جس کے پاس دو سیف ایمنز پنجاب کی حکومت صوبائی حکومت کے پی کی صوبائی حکومت اور اس نے وہ دونوں صوبائی حکومتیں قربان کر دیں اور آپ اس کو چیلنج کرتے تھے کہ آپ پنجاب اور کے پی کی اس عمریاں تحلیل کریں ہم عام انتخابات کروا دیں اس نے دونوں حکومتیں قربان کر دیں اس کو پتا تھا کہ اگر یہ حکومتیں شاید اس کے پاس رہتی تو ممکن ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ سپورٹ رہتی لیکن یہ کیلکولیشن جو اس کی کی ہوئی تھیں کہ ہمیں بہت میں اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اور پھر کسی حد تک نقصان ہوا بھی تھے کیونکہ پی ٹی آئی کو رگڑا لگا پارٹی توڑی گئی اور اس میں ایک طرح سے یہ عمران خان کی نقصان اس سینس میں کہ اس کی پارٹی جو ہے وہ ادھیڑ کے رکھ دی گئی اور اس کے بہت سارے لوگ عام انتخابات میں حصہ نہ لے سکے جو ایک پارٹی سٹرکچر اس نے بنایا ہوا تھا بڑے بڑے لوگ اس کے ساتھ شامل تھے وہ بلیسنگ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اس کو نقصان بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ چھانٹی ہوئی اور بہت سارے لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یا ایجنسیوں کے کہنے پر پی ٹی آئی میں شامل تھے وہ سارے نکلے گئے تو یہ بلیسنگ بھی ہے ساتھ ساتھ نقصان بھی ہے ایٹا ٹائم دونوں صورتیں عمران خان کے ساتھ ہیں اور آپ دیکھیں کہ دو صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنا اتنا بڑا اتنی کامیاب سیاسی چال تھی عمران خان کی کہ اس چال کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پی ڈی ایم حکومت کو آئین کی خلاف ورزی کرنا پڑی اور ایک بار نہیں متدد بار کرنا پڑی سپریم کورٹ کے احکامات تسلیم کرنے سے انکار کرنا پڑا اور ججز کے خلاف انہوں نے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بات مہم جو ہے وہ ایک ایک اکرٹیا قسم کی مہم چلوائیں گئی یہ وہ چیزیں ہیں جو اس ایک چال آپ کو پتا ہے عاصف زرداری صاحب نے گزشتہ سال کہا تھا ایک بیان دیا تھا کہ پاگل خان نے ہمیں ایکی مشکل میں پنسایا ہے کہ بڑی مشکل سے ہمیں اس کے پاہر لگیں گے یہ غالباً کوئی اپریل یا مائی دوہزار تیس کا یہ بیان ہے عاصف زرداری صاحب تھا تو اگر عاصف زرداری جیسا بندہ عمران خان کے ایک موگ سے پریشان ہو جائے اور ان کو یہ لگے کہ یار یہ مشکل ہم سے چاہد نہیں کالی جائے گی اور پھر اس مشکل کو ٹالنے کے لیے آپ کو آئین کی خلاف ورزی کرنا پڑی آپ نے صوبائی حکومتوں کہ انتخابات نہ کروائے اور اس کے لابہ سبریم کورٹ کے فیصلے ماننے سے انکار کیا اور یہ ساری چیزیں ہیں جو عمران خان کی ایک سیاتی چال کی وجہ سے تو اس شخص کو جس نے کیپی کی اور پنجاب کی حکومتیں قربان کر دی جس نے آزاد کشمیر کی حکومت جاتی کی جس نے گلگت پلتستان کی حکومت جاتی کی یار جو بندہ چار حکومتیں گما چکا ہو اور اس کو کسی قسم کی کوئی فکر پرواہ نہ ہو اس کے لوگ بھی یہ کہیں کہ یہ اہدے تو آنی جانی چیز ہیں آپ اس کو تھرٹ کر رہے ہیں آپ اس کو ڈرا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ہم آپ کی کیپی کی حکومت جو ہے وہ چھین لے گے یا وہاں پر گورنر راج لگا دیں گے علی امین گھنڈا پور کو گرفتار کر لیں گے وہ جو بندہ بھی تھوڑی دیر پہلے علی امین گھنڈا پور کی ویڈیو آئی ہے تو یار وہ اس بندے سے بولا نہیں جا رہا وہ خود کنٹینر پہ کھڑا ہوکے اپنے لوگوں کے درمیان کھڑا ہوکے وہ آنسو گیس کے شیل کھا رہا ہے سولہ گھنٹے سولہ گھنٹے امتظار کیا راستے میں شیلنگ برداشت کی اس سے صحیح بولا نہیں جا رہا اس کی آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے شیلنگ کی وجہ سے اور آپ اس بندے کو کہہ رہے ہیں کہ یار ہم آپ کا راستہ روکیں گے ہم آپ کو گرفتار کریں گے ہم آپ کی حکومت ختم کر دیں گے ہم کیپی میں گورنر راج لگا لیں گے تو یار کر کے دیکھ لیں یہ بھی ایک آپ کے پاس حربہ ہے لگا لیں اگر کر سکتے ہیں تو بیسے بھی کیپی کی اس وقت نوے فیصد سے زیادہ سیٹے پی ٹی آئی کے پاس ہیں تو جس صوبے کے وزیر اعلیٰ جس کی سیاسی جباد کی اپنے صوبے میں نوے فیصد سے زیادہ سیٹے ہوں آپ اس کو ذرا تریٹ کر کے تو دیکھیں آپ ان کی حکومت ختم کر کے تو دیکھیں علی امین گنڈاپور کو جب گرفتار کیا گیا تھا حب سے بے جواب میں رکھا گیا تھا تو اس وقت بی ٹی آئی نے کیا جو ہے وہ دھمکی دی تھی علی امین گنڈاپور کو رہا نہ کرنے کے حالے سے وہ بھی ذرا بتائیں عوام کو کہ آپ کو کیا کہا گیا تھا اور پھر اس کے بعد آپ کی کامپے ایسی ٹانگی تھی کہ پھر آپ نے علی امین گنڈاپور کو صبح چار بجے سے پہلے پہلے آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو وجہ بتائیں نا کیوں چھوڑا گیا تھا کیا کہا گیا تھا آپ کو اکیپی کے لوگوں کی جانب سے سوال یہ ہے کرامت مغل صاحب کہ کہاں تک بھاگیں گے کہاں تک دوڑیں گے اور وزیر دفاع کی حالت کیا ہے اوقات کیا ہے علی امین گنڈاپور کو چیلنج دیا پنجاب آ کے دکھا وہ اپنی منسٹری نہیں جا سکتا جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ میری وزارت کے نیچے فیض حمید نام کا ایک سابق جنرل ہے اس کی گرفتاری ہوئی ہے کس بجے سے ہوئی ہے اس کے خلاف چارجز کیا ہیں اس کا کوٹ مارشل کیوں ہو رہا ہے اور بتایا نہیں گیا کہتا ہو سکتا ہو فوج نے یہ کہ مجھے انفارمیشن نہیں ہے شرم سے ڈوب مرو بھائی کہ تم وزیر دفاع ہو تمہارے نیچے ایک وزیر سیکٹری دفاع ہوتا ہے اس سیکٹری دفاع کے نیچے آپ کی تینوں سرویسز آپ کو سیکٹری دفاع بھی انہوں نے اپنا ہی لگا دیا وہ پہ ریٹائر ہونٹو پہلے ریٹائر ہوا نہیں آپ اگلی نوکری پہلے پکڑا دی گئے تو یہ بتائیں نہ کہ آپ کی اپنی ساکھ کیا ہے آپ کی اپنی اوقات کیا ہے کہ آپ کو تو یار آپ کے محتمے کے نیچے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ آپ کو کسی خاتے میں نہیں ڈالتے کسی شمار کو تاکتار میں نہیں رکھتے اس دردے کو احتجاب کو اپنے کے لیے اسلامباد ہائی کور میں درخواست ایک آتی ہے اور آمیر فاروق صاحب پہلے ہی بٹھے ہوتے کہ چلیں دی ہم اس درخواست کو سنتے اس کا اثر ہوگا یار مجھے یہ بتائیں حکومت زیادہ زیادہ کیا کر سکتی تھی فوج بلا سکتی تھی تو وہ تو رات کو بلا لی گئی اب آمیر فاروق صاحب کے پاس کون سی سلمانی ٹوپی کے اندر سے یہ سب کچھ کروا لیں گے تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس سارے معاملے میں اگر کوئی ایسا فریق جو اس ساری سیچویشن کو ڈیفیوز کر سکتا ہے وہ ایک چیز وہ ایک فریق ہے اور وہ ہے وفاقی حکومت وفاقی حکومت کو سیریس ہو کے کچھ سنجیدہ لوگ جو حکومت کے اندر سیاسی جماعتوں کے اندر کچھ ہیں کچھ ہیں جن کو آپ آگے کریں مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائیں اعلان کریں اور میرے خیال میں پی ٹی آئی کا اس معاملے میں زیادہ زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ قاضی صاحب کی جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفکیشن کرنے اور جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفکیشن ہو جاتا ہے تو قاضی صاحب کے جو قصہ ہے وہ ختم ہو جائے گا منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس پاکستان بن جائیں گے اور آئینی ترمیم والا معاملہ ہے اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے پی ٹی آئی جب خود کہہ رہی ہے کہ بھائی ہمیں مساودہ دیں ہم اس کو دیکھیں گے اس کا جائزہ لیں گے اس کے بعد اپنی تجاویز دیں گے تو جب ایک سیاسی جماعت آپ کو خود مصمت رسپانس دے رہی ہے تو پھر ٹکراؤ کی صورتحال پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود شرط پسندی چاہتے ہیں تو یہ وہ جو دیگر کچھ چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی بیٹھ کے کچھ تبیو کی جا سکتی ہے یہ گران خان کا ویسے اپنا ایک آسولی موقع پر اصل میں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے یہ جن کی چوسنی موہ میں لے کے بیٹھے ہیں چیزیں زیادہ ترونی کے ہاتھ ہیں ان کو پپٹ کے طور پر آگے ضرور کیا ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ ریکھ لیں کہ یہاں نوٹیفکیشن ہو جاتے ہیں یہاں موسیٰ نکوی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں یہاں کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا معاملات کہاں سے کیسے کنٹرول ہو رہی ہیں تو یہ ان کے بس فائنس سیٹنڈ کا حامل میرے کا کلپ پاک میں دیتا ہے ہاں وائرل ہے عمران خان کا پاؤں پکڑیں ابھی بھی یہی سیچویشن ہے اور علی عمین گھنڈاپور نے بلکل ٹھیک بات کی انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے بات کرنی ہے تو جائیں ادھر جا کے کریں پھر اٹیالہ کا دروازہ کٹ کٹائیں اس سے بات کریں وہ جب بات کریں رابطہ تو ہوئے رابطہ تو ہوئے ہیں رابط کل رات کو ہی رابطے ہوئے تھے ہم نے کل ایک ویڈیو کی تھی تو اس میں ہم نے بتایا بھی تھا کہ رابطے ہوئے ہیں لیکن ابتدائی دور پر وہاں سے آگے سے تو پھر رابطے ہوئے ہوں گے مزید بھی رات کو کہ اگر سنگ جانی جلسے پر آپ اپنا بات پر مان رکھتے ہاں دھوکہ نہ کرتے دھوکہ نہ کرتے تو آج یہ نہ ہوتا تو یہ آپ نے اپنا اعتبار خود خراب دیا اب جسٹس آمیر فاروق صاحب کے پاس ٹریڈرز یونین ہے ٹریڈرز یونینرز بھی احمد لوگ ہیں در حقیقت ان کو اسلام آباد ہائی کورڈ درخواست دائر کرنے کی بجائے وزیر خزانہ سے جا کے ملنا چاہیے تھا کہ بھئی آپ حکومت میں ہیں آپ یہ معاملات اس طرح خراب کیوں کر رہے ہیں پی ٹی آئی نے تو آنا تھا ڈیچ اوقاتیں اپنا اعتجاج کرتے چلے جاتے کیا انہوں نے کنٹینر رکھوائے ہیں کیا انہوں نے اسلام آباد بند کروایا ایسیو کانفرنس اگر پاکستان کے اندر اسلام آباد کے اندر ہے تو کیا آپ کو اس بات کی پرواہ فکر نہیں ہے کہ ہم نے ایسیو کانفرنس کروانی تھی تو پھر آپ ان کو اشتیال کیوں دلوار رہے ہیں کنٹینر کو چھوڑے ہیں یہ جو دیکھیں نا آپ نے پولیس پولیس اہلکار آپ نے فیلڈ میں کھڑے کیے ایف سی اہلکار آپ نے کھڑے کیے رینجل کی ایرمی تو ناشتہ جب دیں گے تو اس پر بھی پچھلی بار آپ کو ناشتہ تک نہیں دیا کمپلین ہو آئی کہ رات پر ڈیوٹی کروائی ہے پچھلی مئی کو چھپیس مئی دوہزار بائیس کا جو لانگ بارچ کا پیٹی آئی کا اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے شاید صرف کھانے کی مد میں کوئی آٹھ کروڑ رکھا ہے اس وقت خارچ ہوا تھا دو روز کے لیے تو ابھی بھی یہی سیچویشن ہے پولیس والے بیچارے خود جو ہے وہ اس ساری سیچویشن میں تھکے ہو گئے ہوں تو یہ مسائل آپ خود کھڑے کر رہے ہیں یہ چیزیں دیکھیں ایک سیاسی جماعت آتی ایک جلسہ کرتی اور اس کے بعد وہ چلے جاتے کوئی ایشو نہیں بننا تھا کوئی اچھی طرح تناؤل نہیں آنا تھا آپ نے پچھل سیکنڈ کی اپی سور کو طویل دورانیہ کا دراما بنا دیا وہ لمبا چلے آپ نے ابھی جو شیلنگ سٹارٹ کیا وہ اس کو پار کر کے آئیں گے تو وہ تائم لگے صرف کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے باوجود ہمارے لیے وہاں کھڑا رہنا ناممکن ہو گیا تھا اور ہمیں وہاں سے نکلنا پڑا تو جو لوگ اس وقت جنہ ایونیو والی سائیڈ پہ تھے میٹرو سٹیشن کے پاس تو پھر وہ تو وہاں درمیان میں تھے یہی بات ہے نا دیکھیں بات یہ ہے کہ جب لوگ ذہنی طور پہ تیار ہونا ایک چیز کے لیے ایک مشکل کے لیے عمران خان جیڑھ سال ہونے کو ہے جیل میں بیٹھا ہے کیونکہ اس نے ذہنی طور پہ اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا کہ میرے اوپر مشکل ہے میں نے اس چیز کو برداشت کرنا ہے سال چھے مہینے دو سال ڈیرھ سال جتنا بھی ٹائم لگے میں اس کو برداشت کروں گا وہ برداشت کر گیا اصل چیز تو یہ ہے کہ توقل توقل کا بات ہے کہ جب آپ ذہنی طور پر کسی مشکل کو ایکسپٹ کر لیں جب آپ ایکسپٹ نہ کریں اور آپ کہیں کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا میں نے باہر جانا ہے میں نے گندن جانا ہے میں نے حجے کے پائے کھانا ہے تو پھر یہ چیزیں آپ کے بس میں ہوتی نہیں ہیں پھر آپ ڈیلیں کرتے ہیں ڈیلیں کر کے نکل جاتے ہیں اور پیچھے آپ کی سیاسی جو ہے وہ ڈنڈے سوٹے کھا رہی ہوتی ہیں اور خاجہ عاصف صاحب بھی اگر ان کو میرے خیال میں تھوڑی بہت کوئی شرم خیرت ان کے اندر ہوتی بطور سیاسی کلیگ بھی تو ان کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیئے آپ نے علی امین گندہ پر کو چیلنج کیا تھا وہ اسلام آباد پہنچ چکا ہے پھر یہاں پہ کھڑے ہوگے اس کا سامنا کرتے اور کہتے ہیں کہ ہاں بھئی تو انہیں چیلنج پورا کیا آپ باہ کے چلے گا سیال کورٹ میں کیوں کیونکہ آپ کو بھی ڈر تھا کہ یہاں پہ آئے تو کہیں میرے اوپر بھی کوئی رمضہ نہ پھر جائے یہ عوامی اتجاج ہے بھئی عوام ان کے ساتھ ہے اور وہ اس چیز کو میرے خیال میں انجوائے کر رہے ہیں بہت شکریہ سہید گروہ صاحب آپ کا کورٹ صاحب ضرور بتائی گئے ہوگی آپ کیسے لگی جاندہ جیسے اللہ حافظ